ہیلو اسلام علیکم گائز تو آج جو ہے میں ایک نئے سٹائل سے جو ہے پراتھا بنانے لگی ہوں تو ایک بار اچھے طریقے سے اچھا خاصا باریک جو ہے بیل کے تو اس کے اوپر جو ہے میں گھی لگا دوں گی اس کا ایک جو ہے گھی کا لیپ کرنے تو فرنٹ سے اوپر جسے جو ہے میں تھوڑا سا تہہ کر لوں گی باقی جو ہے وہ میں چھوری کے ساتھ جو ہے اس کی لمبائی میں کٹنگ کرتی جاؤں گی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح جو ہے کٹنگ کر کے تو میں اس کو جو ہے اوپر سے بال دیتی ہوئی لے آؤں گی پہلے جو ہے سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا سا جو ہے بال دوں گی اندر کی طرف اس کو جو ہے موڑ لوں گی پھر اوپر سے جو ہے بال دیتے ہوئے لیتی آؤں گی آپ دیکھیں کتنی زبردست مطلب کے لکار ہی ہے تو اس طرح یہ رونڈ سے بن جائیں گے تو اب اس کو جو ہے اس طرح کر کے اس کو اکٹھے کر لینا ہے گول مطلب گھومانا نہیں ہے اس کو میں اسی طرح اس کے ساتھ اس طرح نہ پریس کر دوں گی یہ ٹائر ٹائپ مطلب کے بن جائے گا تو اس کو تھوڑی دیر جب میں رکھ دوں گی تو یہ ہچے سے مطلب ریلیز ہو جائے گا تو پھر اس کو جو ہے میں بیل لوں گی ابھی تھوڑی دیر مطلب اس کو میں رکھ دوں گی ایک دو منٹ کے بعد مطلب یہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو اب آہستہ آہستہ سے جو ہے میں پریس کر لوں گی تو پھر ہم اس کو بیل لیں گے بہت ہی کرسپی جو ہے بنتا ہے پراتھا گی مطلب لگا کے تو اچھے سے مطلب کہ اس کو میں بنا لوں گی بہت زبدست ہے اس میں اس طرح جو ہے جیسے پہلی میں نے فولڈنگ کی تھی اس میں وہاں کچھ سبزی وغیرہ رکھ کے بھی اس کو مطلب بنایا جا سکتا ہے تو لیکن اس میں یہ ہوگا کہ سبزی جو ہے وہ درمیان میں رہ جائے گی تو سائیڈوں سے جو یہ لچے سے جائیں اچھے سے مطلب نظر آئیں گے میں دیکھ کہ اگر یہ بنائیں تو زیادہ مطلب کہ وہ لچے دار بنتا ہے نا تو ساتھ جو ہے میرے پاس سالن ہے تو ہم انڈا فرائی کر لیں گے کیونکہ بہت ہیلتھ فول سپائسی ساتھ جو ہے ناشتہ وہ میں نہیں بنا رہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے میرچی سے جو ہے وہ پریز کریں گے تو بچی کی جو ہے طبیعت نہیں ہے ٹھیک نا تو اس کے میردے کا کوئی پرابلم ہوا ہوئے یہ دیکھیں کتنی زبردست لک آئی ہے انڈ تک کناروں تک مطلب کہ بلکل جو ہے کتنے زبردست پھول آگئے ہیں فرائی ہو گئی ہے تیسی طرح میں دوسرا پراتھا بنا لوں گی اس کے بعد جو ہے اب انڈا بنا لوں گی تو انڈا جو ہے میں بلکل لاس پہ بناتی ہوں اور لاس پہ میں جو ہے نیچے سے چھولا بند کر دیتی ہوں طوے کے اوپر جب انڈا ڈال لیتی ہونا تو چھولا بند کر دیتی ہوں پھر جو طوے کی ہیٹ ہوتی ہے اسی میں وہ حچے سے نا مطلب فرائی ہو جاتا ہے اگر مطلب آنچ نیچے سے تیز ہو تو وہ انڈا پھر نیچے جو ہے چپک جاتا ہے اب جو نانسٹیک برطنز ہیں ان میں تو جو ہے نہیں چپکتا لیکن عام طوے میں جو ہے وہ چپک جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی نانسٹیک کے برطن لے لیں گے ساتھ دیکھیں اب ہم اچار لیں گے اور مزے سے جو ہے ناشتہ کریں گے دیکھیں پراتھے میں آپ کو گولڈ راؤنڈ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں تو ناشتہ کرنے کے بعد جی اب ہم مطلب کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچے کا بھی محول دیکھ رہے ہیں ناشتے کے بعد جو ہے ہم نیچے جائیں گے آج جو ہے وہ گندم صاف کرنی ہے جو آٹا پیسوا کے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے نا تو وہ جو ہے سب ہم مل کے تو اس کو جو صاف کرنے والی تھوڑی کنڈیشنز ہیں وہ ٹھیک کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے میں مشین پہ بھی جوا دوں گی تو آٹا ہمارا بن جائے گا تقریب پورے ایک ماں کا نا تو پھر ایزی رہ جائے گا اس کے اندر سے جو ہے وہ بلیک بلیک سے جو ہے جو وہ چننے ہیں وائٹ والے جو ہیں وہ نہیں چنتے نا اس سے آٹا جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے تو بلیک والے جو ہیں وہ نکالنا ہے اس سے آٹا جو ہے بلیک ہو جاتا ہے شہری ہماری مکمل حیل بکار رہے ستانے میں ساتھ ساتھ تو سارا دن یہ سب جو ہیں اپنے پیچھے دڑا کے رکھتے ہیں اب ان کی پوری کوشش ہے کہ میں اچھی طرح سے جو مٹھیاں بار بار کے گندم جو ہے نیچے گرا دوں تو اپنا جی مزے سے دیکھ رہا ہے کبھی ایک طرف آ رہا ہے نیچے جا رہا ہے اوپر آ رہا ہے نیچے آکے کافی خوش ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید اب ہم گیر سے باہر جائیں تو کھلا سین اور سبزہ مطلب اسے بہت اٹریکٹ کرتا ہے نا تو کافی خوش ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مستیاں ساتھ ساتھ تو ساتھ ساتھ جو ہے ہم گندم صاف کر لیتے ہیں اس کو ساف کریں گے اور ساتھ جو ہے اس کو دھوپ لگ جائے گی تو یہ اچھے سے خوشک ہو جائیں گے تو آٹا جو ہے زیادہ مطلب باریک پس جائے گا نا سیزن کے سیزن مشینز آتی ہیں تو وہ لوگ جو ہے ساری گندم ٹوٹل جو سیو کرنی ہوتی ہے اس کو ساف کروا کے رکھ لیتے ہیں تو لیکن پھر بھی جو ہے کچھ نہ کچھ فرق رہ جاتا ہے دیکھیں گندم بہت زیادہ جو ہے گندی نہیں ہے صرف ایک آدھ چیز ہے جو اس کے اندر سے ہمیں بس چننی ہے وہ بھی اہم ہی دور کرنا ہوتا ہے تو ویسے اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی نا تو لیکن یہ ہے کہ بلیک جو چن لیتے ہیں اور مٹی کا کوئی چھوٹا سا پیس وغیرہ ہوں تو وہ نکال لیتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے گندم بلکل صاف ہوتی ہے وہ مشینز جو ہیں جس کسی نے بھی اجاد کی اللہ جو ہے اس کے رزق میں دیروں برکت دے کافی جو ہے لوگوں کی آسانیہ ہو گئی ہیں پہلے تو لیڈیز کے لیے یہ کام بہت زیادہ ہوتا تھا جب کبھی مطلب پسوائی کا یہ کام آنا ہوتا تھا گندم صاف کرنی ہوتی تھی تو ایک لگتا ہوتا تھا کہ مطلب اتنا بڑا کوئی کام جی ہم نے کرنا ہے تو اب بہرحال وہ ایزی رہ گیا ہے نا کچھ لوگ جو ہے وہ گندم صحیح ان کو مشین والوں کو پی کر دیتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ مطلب منی دے دیتے ہیں نا وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے ہاشی جو ہے گیٹ چک کر کے آ چکا ہے اب جو ہے ہم اوپر جائیں گے آج جو ہے مجھے ہے کہ یہ بچی کا میں سوٹ سلائی کروں گی تو لیکن یہ ہے کہ میں نہیں کر سکی آج لائٹ نے ہمیں بہت ستایا ہے تو باقی جو ہے لائٹ کی وجہ سے کافی ہمارے کام رکے رہے ہیں اب تقریبا جو ہے چار بجے کا ٹائم ہے تو میں جو ہے بینگن بنانے لگی ہوں چاری بینگن اس میں آپ مسالے دیکھ رہے ہیں اچار والے سارے مسالے میں نے لئی ہیں کولنجی ہے سونف ہے میتھی ہے اور ان کو جو ہے میں اچھے سے گرینڈر میں پیس لوں گی تو اس کے بعد نارمل مسالہ جات ہیں اپنے ہمارے کھانوں کے ہر کھانے میں ہمیں ڈالتے ہیں نمک ہے میرچ ہے بلیک میرچ ہے ہلدی ہے تو وہ سوکھا دنیا ہے تو یہ جو پیاز ہیں یہ میں نے چوپڑ جو ہیں ان کی کٹنگ کر لی ہے باقی میں جو بینگن ہیں ان کی بتاتی ہوں کہ کیسے کٹنگ کرنی ہے اس کو جو ہے میں اس کی جو اوپر ڈنڈی ہے وہ اس کے ساتھ ہی رہنے دوں گی باقی یہ جو فلاور جو ہے اس کی اوپر سے کٹنگ کر لوں گی ساف ساف جو ایریا ہوگا وہ ہم راکھ لیں گے تو مطلب اس کو ساتھ سے میں نے الاغ نہیں کرنا تو اس کے اس طرح سے کٹ لگاتی جاؤں گی پورے راؤنڈ میں نا تو اس میں پورے راؤنڈ جو ہے کٹنگ کے بعد اس کے اندر میں جو ہے سارے وہ مسالے جو ہیں وہ اندر بھرتی جاؤں گی کیونکہ اچاری بینگن مان رہے ہیں تو مطلب اسی طریقے سے جو ہے میں اندر مسالہ ڈال دوں گی جیسے ہم اچار ڈالتے ہیں نا اس طرح اس کے اندر سے نا یوں کٹ کٹ تھوڑا سا کر کے تو اس کے اندر رکھتی جاؤں گی درمیان میں سے دیکھیں میں نے ابھی تاکہ الاغ نہیں کیا کیونکہ اگر درمیان میں اسے بھی الاغ کر دیں تو پھر جو ہے یہ مسالہ اندر نہیں رہتا تو کڑھائی میں جو ہے کافی سارا مطلب آئل ڈال کے تو اس کے اندر میں یہ رکھ دوں گی تقریباً اتنا ہونا چاہیے کہ یہ میڈیم سے اوپر تاکنا اندر ڈپ ہو جائیں تو اس طرح مسالہ جو ہے وہ میں بھرتی جاؤں گی باقی سارے جو ہے وہ بھی کٹنگ کر کے تو اندر جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں تو آپ کو اور نائس جو ہے وہ آرہی ہوگی اس کے لیے میں معذر چاہتی ہوں آپ گاؤں میں رہ رہے ہیں یہ سب تو ساتھ چلتا رہتا ہے تو آج جو ہے ہمارے گار کے بالکل ساتھ جو ہے مسجد ہے تو اس میں جی کوئی گیارمی کا ختم مگہ رہا ہے تو اس کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بہرحال ان سارے یہ جو کام ہیں سلسلے ہیں یہ تو ہماری زندگی کا مطلب حصہ ہیں ان سے ہم بھاگ تو نہیں سکتے اوور آرٹیفیشل جو ہیں وہ میوزک تو اب ہم دینے سے رہے تو بہرحال جو ہماری روٹینز شیئر کرنے کا یا لوگ بنانے کا اپنی اپنی علاقوں کا یا اپنی جب مطلب میں یہاں پہ اگر بنا رہی ہوں تو میں امریکہ کا محول تو دکھا نہیں سکتی تو ظاہری بات ہے جو جس جگہ پہ جس طرح رہ رہے اس نے اپنی وہی روٹین شیئر کرنی ہے تو ایسے چیزوں سے بلکل بھی گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ہر ایک کی مطلب لائف کا جو ہے حصہ ہے تو انشاءاللہ مطلب کہ اللہ جس کے لئے جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے تو مزید جو ہے بہتری کی امید رکھنی بھی چاہیے تو یہ دیکھیں جو ہے سارے تقریباً ہو گئے ہیں ایک رہ گیا ہے تو اس میں بھی جو ہے میں ڈال لیتی ہوں تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں جو مطلب کہ یہ اتنا میرا مکمل یقین ہے کہ جو بینگن نہیں کھاتا اس کے لئے آپ یہ بنا کے تو اسے کھلائیں تو یہ ضرور مطلب کہ وہ بینگن کھائے گا اس میں جو ہے زیادہ وہ مسالے وغیرہ جو ایک پراپر ہمارا عام کھانا بنانے کا طریقہ ہے وہ مسالہ تو بنانا نہیں ہے تو اس پہ سائیڈوں پہ جو ہے میں پیاز ڈال دوں گی تو اسی میں جو ہے وہ ٹوماتو اور سبز میچ وغیرہ بھی ہم ڈال دیں گے تو وہ خود ہی مطلب کہ اب اس میں کوئی ایکسپرا پانی نہیں ہوگا بینگن کا اپنا پانی ہوگا یا پیاز اور ٹوماتو کا ہوگا تو ہم دم پہ رکھ دیں گے تو اس سے جو ہے وہ خود ہی پاک جائیں گے اندر سے تو آپ کو میں ان کی پرت جب چینج کر کے دکھاؤں گی تو اس وقت دکھاؤں گی کے نیچے سے مطلب کہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ یہ نیچے لگ نہ جائے تو اب یہ جو ہے میں ادھر پیاز جو ہے دیکھیں ڈال دیتی ہوں ایک بار جو ہے اس کا مطلب جو ہیٹ تھی وہ بینگن لے لیں کیونکہ فوراں سے ساری اگر چیزیں ڈال دیں گے تو وہ ہیٹ جو ہے اس کی آئل کی ہے وہ کم ہو جائے گی ایسی اب ساری سائیڈوں پہ میں پیاز ڈال دوں گی پیاز جب ہمارے ہو جائیں گے تھوڑے ہلکے سے مطلب نرم پڑ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس میں ٹوماتو ڈال دیں گے تو بہت زبردست گریوی والے جو ہیں یہ بینگن بنتے ہیں اور ایک علاقہ ہی ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں پرت چینج کر لوں گی یہاں جو ہے چمٹے کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن بہارال میں ہاتھ سے کر رہی ہوں تو کیونکہ مجھے یہ ہے کہ اس کی جو ڈنڈی ہے وہ مطلب ٹوٹنا جائے نا چمٹے کی سکتی سے تو ہاتھوں سے تو پتا چل جاتا ہے کہ اس کو مطلب کس طرح پکڑنا ہے تو اپنے اپنے کوکنگ کے جو ہیں وہ ہیں جس طرح مطلب کے کوئی کرے یہ دیکھیں کتنی زبردست ماشاءاللہ سے لکا رہی ہے سبحان اللہ تو حاشی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ ساتھ ہر کام میں علب کر رہے ہیں اب بہنہ بھائی جو ہیں وہ ہومر کر رہے ہیں تو یہ ان کے کلر لے کے جو ہے بھاگا ہوا ہے بہت مصروف ہے یونی فارم جو ہے وہ میں نے مشین میں ڈال دیا تھا تو وہ سوکنے کے لئے ڈالا ہوا ہے تو اب بقاعدہ میں یونی فارم کے جو ہے دھیان سے بیٹھی ہوئی ہوں کہ حاشر جو ہے اس کو ڈسٹرب نہ کرے مطلب کہ وہ نیچے نہ گرے دیواروں پہ میں ڈالتی نہیں ہوں کیونکہ وہ پھر گرد وغیرہ ہوتی ہے اس وجہ سے سائیڈوں کا ایریا آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارے ہمساہونے کے بہتر رکھے ہوئے ہیں تو یہ بیک میں دوسرے ہمسائے ہیں تو یہ دونوں جو چھتے ملی ہوئی ہیں آپ اس میں بھائی ہیں آپ کو ساتھ ساتھ میں ان کا ریلیشن بھی بتا دیتی ہوں یہ بیک جو ہے دیکھیں کتنی زبردست ویور نظر آ رہا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ دیکھیں کتنی زبردست موسیقی